رحمد الرحیم محترم ناظرین و سامین میں آج آپ کو ایک ایسا بہترین عمل بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں میں بھی بہت کافی دنوں سے میں اس کو تلاش کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے لوگ پریشان طرح طرح کی غلط جگہوں پر پھرتے ہیں اور اپنے عقائد بھی خرید دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں عقید ایک غلط ہونے کی بنا پر اور وہ عمل بہت بہترین ہے جو آپ نے لکھا ہوا دیکھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹے بھی ہوں بیٹی سے بھی محبت ہو اور بیٹوں سے بھی ہو ایسا نہیں ہو کہ اگر آپ کے گھر میں دونوں طرح کی ہیں تو آپ ایک کو فوقیت دیتے ہیں دوسری طرح توجہ نہیں بلکہ نہیں یہ غلط ہے آپ جو ہے آپ کی بیٹی اور بیٹے سب آپ کے اولاد ہیں سب کو پیار محبت ایک سی ہونی چاہیے لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے وہ محروم ہوتی کہ ان کو بیٹوں کی جو نعمتوں سے نوازہ نہیں گیا ہے ابھی تک اور وہ پریشان ہیں چار چار پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ ان کے پاس بیٹی ہیں بیٹے سے بھی ان کو محبت ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بیٹا بھی مل جائے تو اس کے لیے کیا عمل ہے میں ایک عمل بتاؤں گا اور بہت بہترین عمل ہے اس کو کریں انشاءاللہ بیٹا ملے گا اس سے بہلے گزاری شیئے کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ خود یعنی شوہر یا کوئی عورت اس عورت کے جو حاملہ ہے اس کے پیٹ پر گول دائرہ بنائیں پیٹ پر گول دائرہ بنائیں انگلی سے گول دائرہ جب آپ بنائیں گے گول دائرہ ہر دائرے کے وقت میں یامتینو پڑھنا ہے یہ ستر مرتبہ آپ کو عمل کرنا ہے یعنی اس کا شوہر ہو خود پیٹ پر گول دائرہ بنا کر اس دائرے کو بناتے ہوئے یامتینو ستر مرتبہ پڑھنا ہے یعنی ستر مرتبہ دائرہ بنانا ہے ستر مرتبہ یامتینو پڑھنا ہے تو آپ اس عمل کریں انشاءاللہ آپ کو نرینہ اولاد سے انشاءاللہ جلد جلد نوازا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ ضرور پڑھیں رب لا تظن فردن و انتخل الوارثین رب لا تظن فردن رب لا تظن فردن و انتخل الوارثین اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں پڑھیں انشاءاللہ جلد یعنی آپ کو اس مرتبہ میں ہی یقین اللہ پر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ بھی دعا ہے کرتے ہوئے انشاءاللہ لڑکے سے نوازا جائے گا